بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ انسائیڈ ٹو میتھے کے سب لوگ حریت سے ہوں گے آج ہمارے کچن میں بننے جا رہے ہیں گلاب جامل یا کالا جامل تو بہت ہی آسان طریقے سے بنانا سکھاؤں گی پرفیکٹ ریسپی کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں تو بینہ ٹائم جائے کیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون گھی ڈال دیں گے گھی کو ملٹ کر لیں گے اب اس میں ون کپ فریش ملک ڈال دیں گے چمچ ہلاتے جائیں گے ساتھ سا دودھ کو ہلکا سا گرم کر لیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایک کپ ملک پاورڈر ڈال دیں گے اور میس کرتے جائیں گے چمچ مسلسل ہلاتے رہنا ہے ونہ اس میں گھٹلیاں بن جائیں گے اور فلیم بلکل لو کر دیں گے دودھ کے ہمیزے کو اتنا پکانا ہے کہ یہ کھوئے کی شکل میں کٹھا ہو جائے اور گھی کناروں پر چھوڑ دیں چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور اس طرح سے گھٹلیوں کو میش کرتے جانا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ میں کھوئے ریڈی ہو جائے گا اب کھوئے جکنا ہونا شروع ہو گیا ہے گھی نظر آنے لگیا یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کھوئے ریڈی ہو چکا ہے اوورکک نہیں کرنا ورنہ کھوئے سخت ہو جائے گا اور گلاب زمن سخت بنیں گے اب فلیم کو آف کر دیں گے اور کھوئے کو ایک بول میں نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جتنی دیر میں کھوئے تھنڈا ہو رہا ہے جہاں پر شیرہ تیار کر دیتے ہیں ایک پیلے لیں گے اس میں دو کپ پانی ڈال دیں گے اور ون اینڈ ہاف کپ اس میں چینی ڈال دیں گے چینی کو اچھے سے ڈیزولف کر لیں گے فلیم میڈیم رکھنی ہے جب چینی اچھے سے ڈیزولف ہو جائے اور شیرہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے جیسے ایک تار کا شیرہ بنتا ہے تو اس میں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لائچیاں ڈال دیں گے ون ٹی سپون اس میں لیمو کا رسٹ ڈال دیں گے اس سے شیرے میں کرسٹل نہیں بنیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہاف ٹی سپون روز وارٹر ڈال دیں گے روز وارٹر آپشنل ہے خوشبو کے لیے ڈالتے ہیں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں شیرہ بالکل ریڈی ہے اب فریم آف کر دیں گے اور شیرے کو چولے سے اتار لیں گے خویا تھنڈا ہو چکا ہے اب گلاب یامن کی ڈو تیار کر لیں گے اب ایک صاف برطن میں خویا ڈال دیں گے اور ہاتھوں سے اچھے سے اس طرح سے مسل لیں گے اب اس میں ٹو ڈیبل سپون میدہ بھی ڈال دیں گے اور ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا بھی ڈال دیں گے اب اس کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے سٹیپس کو اچھے سے فالو کرنا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے فریش ملک ڈالیں گے تقریباً چار ٹو ڈال دیں گے ڈو برک کو سوفٹ ہونی چاہیے اس طرح سے مسل مسل کے ڈو کو تیار کرنا ہے چار سے پانچ منٹ ہم اس کو اسی طرح سے مسل مسل کا گون لیں گے اب دیکھیں ڈو برک کو سوفٹ ہو گئی ہے اور گھیوی نظر آنے لگ گیا ہے اب ڈو برک کو ریڈی ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد ڈو سے اس طرح ایکول سائز کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اب آئل بھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے گھیش یا آئل ہلکا گرم ہونا چاہیے آئل گرم ہو چکا ہے یہ برک کو ہلکا گرم ہو ہے اس طرح سے چیک کریں گے اب اس میں گلاب جمن کی گولیاں ڈالتے چاہیں گے جس کڑھائی میں گلاب جمن فرائی کریں گے اس کا پیندہ موٹا ہونا چاہیے ورنہ گلاب جمن جل جائیں گے دوسرے چولے پر اگر شیرہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو دوبارہ گرم کرنے کے لیے لو فلم پر رکھ دیں گے گلاب جمن فرائی کرتے وقت اس میں چمچ بلکل نہیں ہلانا بلکہ اس طرح سے کڑھائی یا پین کو ہلکے ہلکے ہلانا ہے ورنہ گلاب جمن ٹوٹ جائیں گے اور میڈیم فلم پر ان کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں گلاب جمن بلکل ریڈی ہو چکے ہیں فرائی ہو چکے ہیں اس سے زیادہ ان کو ڈارک نہیں کرنا اب ان کو نکال کے شیرے میں ڈال دی جائیں گے یہ دیکھیں جی گرم گرم گلاب جمن تیار ہے اب شیرے میں گلاب جمن ڈال کے ایک گھنٹے کے لیس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ شیرہ اچھے سے گلاب جمن میں جذب ہو جائے اب گلاب جمن کو ایک رشمن نکال لیں گے اور اوپر سے پستہ بادام سے گانش کا لیں گے یہ دیکھیں اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتے سوفٹ اور زبدہ سے گلاب جمن بن کے رڈی ہوئے ہیں موہ میں رکھتے ہی بلکل گھول جاتے ہیں گرم گرم سرک کریں انجوائے کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبکرائب کرنا مت بولیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ